اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیان نے مزاربہ سکینڈل کے نام صد ملزم کو سپریم کورٹ سے گرفتار کرنے کے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے قومی احتساب بیورو نیب سے وضاحت طرف کر لی ملزم سیفر رحمان کی طرف سے ایڈوکیٹ لطیف خوصہ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ میرا موقع زمانت خبر اس گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ آیا تھا نیب نے ان کو سپریم کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد متعدد لیڈرز دوبارہ افغانستان لوٹے لیکن تنظیم کے سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ افغانزادہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں موجود ہیں تاہم اب اہم طالبان رہنوانے ملہ حیبت اللہ افغانزادہ کے افغانستان میں ہی موجود ہونے کی تزدی کر دی بتانے خبر جنسے کے مطابق ملہ حیبت اللہ نے کبھی خود کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا اور ان کا چکانہ بھی زیادہ تر نامعلوم بھی رہا سن میں عالمی وباغ کرونا وارث کے باعث سولہ جولائی سے بند اسکول اور یونیورسٹی آج سے کھل گئیں بچے خوشی سے نحال اور والدین کے چہروں پر مسکراہتیں لوٹ آئیں روانس سال میں صرف 22 دن ہی تعلیم سلسلہ جاری رہا کرونا کیسز کے پیشن اصر سولہ جولائی کو اسکول بند ہوئے تھے جس کے بعد آج تیس اگس بروز بھی اسے تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل بحال ہو گیا ملک بھر میں کرونا نے مزید 86 افراد کی جانیں نگل لیں انسیو سی کی ریپورٹ کے مطابق ایک دن کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چپن ہزار دو سو اناسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار آٹھ سو افراد میں وارث کی تصیح ہوئے جبکہ وارث سے چیاست افراد انتقال کر گئے سرکاری پوچر کے مطابق ملک میں ایک دن کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرحہ 6.7 فیصد رہی مسلمی نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف شہباز شریف نے لاکھوں عوام کے ساتھ اسلام آباد جانے کا اعلان کر دیا باگر جنہ کراشو میں پاکستان جیموکریٹک مومن کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ فضل رحمان کی قیادت میں لاکھوں کا سمندر لے کر اسلام آباد جائیں گے اور حکومت کو دفن کر دیں گے ماں تو ماں ہوتی ہے ایک ماں نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے بچے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں خاتون اپنے پانچ سالہ بیٹے کو بچانے کے لیے پہاڑی شیر سے بھڑ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا جب شیر نے اس پر حملہ کیا اور دبوچ کر لے کر جا رہا تھا تو اس ماں کے پر بچے کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور خالی ہاتھوں سے ہی شیر کو مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک نہ رکی جب تک شیر بچے کو چھوڑ کر فرار نہیں ہو گیا غیر ملکی خبر جزا ایجانسی کے مطابق پہاڑی شیر کو بعد میں وائل لائف حکام نے ڈھونڈا اور گھولی مار دی کراج کے علاقے لیاقت آباد میں رکیٹی میں مزاہمت پر فارنگ سے سابق رینجرس اہلکار جامحک ہو گیا پلیس حکام کے مطابق لوٹوار کے دوران اہلکار کے پاس اسلحہ دے کر ڈاکونے فائرنگ کے جس کے نتیجے میں سابق رینجرس اہلکار جامحک مسیر حاصل عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مہد یوسف نے کہا ہے کہ اکھوانستان کو تنہا چھوڑا تو ایک اور نائن الیون واقعہ ہونے کا امکان ظاہر ہے پاکستان نے اب تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاجرین کے پھیلاؤں سے دہشتگردی کو بھی پھیلنے کا موقع ملے گا افغانستان کو تنہا چھوڑا تو ایک اور نائن الیون ہوگا مہدان ٹاؤن میں واقعہ فیکٹری میں آتش زدگی کے آلہ سطح کی تحقیقات کے لیے سنہائی کوچ میں ایڈوکیٹ ندیم شیط کی جانب سے درخواست دائر کی گئی درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ فائر قوانین سے متعلق سنہائی کوچ کے حکمات کو نظر انداز کیا گیا اور قوانین پر عمل درامت نہ ہوئے ہونے سے آگ سے جھلس کر سترہ محنت کشمز دور جانبہ ہوئے اس طدا کی گئی کہ واقعی کی جیڈیشن انکوائری کا حکم دے کر حقائق سامنے لائے جائیں اور پاک افغان سرحد پر بات جور میں فوجی چیک پوشٹ پر سرحد پار سے دہشتگردوں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جوابی کاروائی میں چار درشتگردہ لاکھ اور تین زخمی ہوئے جبکہ فارنگ کے ثبات میں پاک فوج کے دو جوان شہید بھی ہوئے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹ ورک سے چھوٹے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بالا ایکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ فیز ڈار ٹی وی موسیقی